یہ میرا ایک دوست سیل کر رہا تھا اور یہ میں ایک دن کے را کے بچے انڈے میں سے اٹھا کے لایا تھا ایک بچا میں نے خود حیچ کیا تھا انڈے میں سے اور دوسرا بچا حیچ ہوا پڑا تھا یہ بلال گاؤں سے آیا ہے کل اس کا موبائل اس کا جو ہے پینل ٹوٹ گیا تھا تو وہ ہم نے ریپیرنگ کے لیے دیا ہوا ہے اور آئی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ موبائل ٹھیک ہو جائے گا اور ریپیرنگ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ بلال کو موبائل لے کے دیں گے واپس تو ابھی یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں دوست کا یہ میری بائک کھڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم موسا چوک بیٹھے ہوئے السلام علیکم ویورز امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کا ویڈاک سٹارٹ کرتے ہیں آج یہاں پہ میں ایک دوست کے پاس آیا ہوں اس کی پیلٹ کولیکشن دیکھنے کے لیے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس کوئی راہ کے چکس کریں تو میں نے راہ کے چکس لینے تھے تو شہر میں مارکیت میں کافی سیلس کیا تھا لیکن وہاں سے راہ کے چکس نہیں ملتے تو ابھی میں اس کے گھر آیا ہوں تو باہر میں ویٹ کر رہا ہوں تو ابھی جیسے ہی وہ بائی آتے تو ان سے ملاقات کروائیں گے اور ان کی جو پیلٹ کولیکشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اگر ہمیں کوئی پیلٹ پسند آتا ہے تو وہ بھی پھر ان سے جو بسکس وغیرہ کر کے تو وہ بھی ہم ان سے لیں گے اور پھر ہم اپنا جو ہے وہ دا پیلٹ جو ہے اس کو ہینٹ این کریں گے اور اس کو ہینٹ فیڈ پر رکھیں گے تو ابھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی آتا ہے پھر اس کے جو گھر آئے چلتے ہیں اور اس کا جو ہے پیلیکشن وہ دیکھتے ہیں یہ عمران بھائی آگئے ہیں جن کے پاس ہم آئے تھے یہاں پر پیلٹ دیکھنے کے لیے تو ابھی آپ لوگوں کو ان کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں تو یہ عمران بھائی کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھات کے اوپر سپیشل انہوں نے شیڈ بنایا ہوا ہے یہ اوپر انہوں نے یہ بانس کی جو چھات بنائی ہوئے تاکہ جو ہے ہیٹ نہ ہو تو پرندے جو ہیں اب انہوں نے گرمی کے وجہ سے نیچے شفٹ کر دی ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں اندر سے تو ابھی پہلے انہوں نے سارے پرندے اوپر رکھے ہوئے تھے چھات پہ تو اب ہیٹ بہت زیادہ ہوگی گرمی کے وجہ سے اب نیچے سارے شفٹ کر دی ہیں تو ان سے عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے پرندے انہوں نے دکھے ہوئے ہیں اور کب سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو یہ عمران بھائی ہیں تو یہ اب میں ابھی بتائیں گے کہ کون کون سے پیلٹن کے پاس آہ یہ البائنو ریڈ ای سپلٹ فی میل ہے البائنو ریڈ ای میل ہے اور یہ ماشاءاللہ ہر کلچ میں آٹھ نو ایگز دیتے ہیں ابھی تین ایگز اس کے نیچے ہیں پڑے ہوئے باکس میں اور تین ایگز پڑے ہیں اور پانچ ایگز میں نے ادھر فیشر کے نیچے فوس کی ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد میرا یہ دوسرا پیر ہے گرین اپ لائن بلو ون سپلٹ بلو ون بلو ٹو کی فی میل ہے اور پار بلو یو بینگ سپلٹ اپ لائن کا میل ہے اس کے ہر کلچ میں تقریباً آٹھ سے نو ایگز کی ایبریج ہے اور ابھی اس کے نیچے ماشاءاللہ یہ ابھی تین بچے پڑے ہوئے پار بلو ہے پار بلو یو بینگ فشری ماسکنگ میں اور اس کے علاوہ ایک یہ البائنو ریڈ ایس پلٹ کا بچہ ہے اور ایک نیچے یہ ڈی گرین کا بچہ پڑا ہوئے اس کے بعد نیچے پار بلو انٹو آل بائنو ریڈ ای پار بلو سپلٹ ایو انٹو آل بائنو ریڈ ای اس کے انڈے اٹھاکے میں نے فوس کر دیا ہے اس کے بعد یہ نیچے آجاتا ہے جی گرین فشر گرین فشر اس کے نیچے میں نے یہ پار بلو یو ونگ کے انڈے فوس کیے تھے جس میں سے ماشاءاللہ یہ ڈی گرین بچہ ہے سعید اس کے بعد البائنو فشری پار بلو فشری ہے پرپر پار بلو فشری اس کے علاوہ اس کے اندر ہیں جلناب گرین فیشر ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پار بلو ہے فیشری ہے سپلٹ آپ لائن ہے تو یہ ایک ٹائم میں کتنے کتنے انڈے دیتے ہیں سر یہ ایک ٹائم میں آپ کی خوراق پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے پاس یہ ماشاءاللہ آٹھ نو آٹھ نو ایڈز کی ایفریج ہے اور بہت اچھی خوراق سارے جو انڈے وہ سارے سارے انڈے ہیں ایک آز انڈہ ہے اگر انفرٹائی لو سہہو اس کے بعد میرا یہ پیئر آجاتا ہے پار بلو پیسٹلینو انٹو البائنو ریڈ ایس پلیٹ یہ پیئر میرا ہر کلف میں دو کریمینو البائنو ریڈ ایس البائنو ریڈ ایس پلیٹ اور پر بلو پیسٹلینو بچے ہی نکالتا ہے سارے سال میں ایک دفع وہ ہوتی ہے سار سال میں ان کا یہ ابھی میرے پاس ان کا تیسرا کلف جا آ رہا ہے سارے آہ سارے میں تیسرا سارے tand pil birbs این man jarni کیونکہ ابھی موسم کافی چینج ہو گیا ہے میں نے اوپر سے نیچے شفٹ کیا ہے یہاں پہ میں ایسی لگاؤں گا ان سے ایک چھوڑ لوں گا اچھا یہ سارے ٹوٹل گرین فشر کے بچے ہیں یہ گھر کی پرڈکشن ہے ایک پیر کی یہ دس بچے ہیں سب سے نیچے والے پیر کے ہیں یہ ایک بچے اچھا یہ ہے لیٹینو سمپل کومن لیٹینو کا بچے یہ ایک پیر کا ان کی مدر یہ سامنے ہے یہ لیٹینو اس کو میں نے ابھی نا فلائے دے دی ہے اس کے بعد یہ بچے ہیں البائنو ریڈ آئی بلو ٹو پاسیبل اور ساتھ میں وائلٹ ڈبل فیکٹر فشری یہ بچے گھر کے پیر کے نکلے ہوئے ہیں اور یہ بچے اپنے لیے نیکس سیزن کے لیے میں نے روکے ہوئے ہیں البائنو ریڈ آئیز ہیں بلو ٹو ہیں پاسیبل اور ڈبل فیکٹر وائلٹ فشری ہے سہیے تو یہ آپ لوگ سیل بھی ساتھ ساتھ ہاتے ہیں سیل میں بالکل سیل کرتا ہوں ابھی میں ان کے دو کلچ سیل کر چکا ہوں اب یہ فرسٹ کلچ کے چکس ہیں جو میں نے اپنے لیے روکے ہوئے ہیں نیکس سیزن کے لیے اور اس کے بعد نیچے آجاتا ہے جی گرین فشری ہے یہ آجاتا ہے جی گرین فشر یہ ان کو میں ایزا فوسٹر یوز کرتا ہوں پیر کو ابھی اس پیر کے یہ بچے ماشاء اللہ یہ اوپر جو بچے ہیں یہ والے یہ دس کے دس بچے اس پیر کے ہیں جو میں نے اس پیر سے پلوا کے اس کو بھی خیلی ہائی کریں کتنے ٹائم انہوں نے یہ ایک کلچ میں ہے سر ان کا یہ سیکنڈ کلچ کے فرسٹ کلچ کے چکس ان کے میں سیل کر چکا ہوں یہ سیکنڈ کلچ کے چکس ہیں ابھی یہ بھی فرسل ہے نا کوئی بھائی لینا چاہتا ہے دوسرے کلچ میں انہوں نے آٹھ ہنڈے انہوں نے دیئے تھے دو انڈے وہ دوسرے پیر کے تھے جو میں نے اساکے وہ ٹین کے ٹین فرٹائل تھے اور ٹین کے ٹین انہوں نے ہیچ کی ہیں میں ان کو ساتھ میں وائٹامینز اور میڈیسنز یوز کرتا ہوں کے بھی بوسٹر، انسیڈان، پرو بائیٹک، ساتھ میں مائلک سی ای ڈی تری، ای سیلینیم اور ساتھ میں ہم یوز کرتے ہیں پروٹیکشن، سائیمو سٹریس، ایک شیل یوز کرتے ہیں، مورنگا یوز کرتے ہیں، فش کٹل بون یوز کرتے ہیں، سپائرولینہ یوز کرتے ہیں ساتھ میں مطلب ڈیفرنٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ نہ ہم مختلف میڈیسنز یوز کرتے ہیں ان کے لئے، صحیح ڈیز کے حساب سے، پھر ہم ان کو ویک مینہ دو دن چورکہ دیتے ہیں، نیکس ڈے سیمپل پانی دیتے ہیں، پھر ہم ان کو دو دن دیتے ہیں، سیبکا سرکہ دیتے ہیں، صحیح پھر ان کو نیکس ڈے ہم کیلشیمز اور وائٹامینز دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آجاتا ہے جی، سیمپل پرسناٹا فیملی ہے، صحیح یہ ہے جی، وائلٹ پرسناٹا انٹو بلو پرسناٹا، یہ ایزا فوسٹر پیر میں یوز کرتا ہوں، اور یہ ابھی اس کا باکس ہوتا رہا ہے، کیونکہ موسم چینج ہو گیا تھا، ایک دم سے اس وجہ سے، اس کے بعد میرا یہ سیمپل گرین فیشر، اس کے نیچے البائنو ریڈ آئیس کے انڈے تھے، ماشاء اللہ ایک بچہ ہیچ ہو چکا ہے، اور باقی ابھی ہیچنگ ان کی سٹارٹ ہے، اور اس کے بعد نیچے یہ میری فیمل ہے جی، لیٹینو ریڈ آئیس سپلڈ بلو کی فیملی وہ اس کے ساتھ پار بلو کی پیرنگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بچے نکالتے ہیں، کریمنوں تو ڈیکینوز، اس کے بعد یہ میں لگایا کہ جاوہ کے پٹھے ہیں، گھر کے، یہ میرے پاس ادھر جاوہ کے پیر ہیں، سیلور جاوہ، یه بریڈٹر پیر ہیں، سیلور جاوہ کے اور یہ ہے جی، وائیڈ جاوہ کے پیر، وہ بریڈر پیر اور سیل کرتے ہیں، اور ابھی اس کے نیچے دو پٹھے ہیں، ان کی دوبارہ لائنگ آئی ہوئی ہے، اور ابھی تین تو فیفٹین ڈیز ان کے اگین چکس آ جائیں گے اس کے بعد میرا آجاتا ہے یہ آہ بلیک آئیز پاسیبل پیر یہ ایوری کلچ ان کا جو ہے نا سیون ٹو ایٹ ایگز دیتا ہے اور سیون ایگز ان کے مست ہوتے ہیں جو یہ فٹائل کرتا ہے سیم اس پیر کا بھی یہی ریزلٹ ہے سکس سیون ایگز ہے اور سکس جو چکس ہے یہ مست ہیچ کرتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ بھی البائنو بلیک آئیز پاسیبل ہے انٹو البائنو ریڈ آئیز سپلٹ کی فیمیل ہے یہ ہر کلچ میں مجھے مطلب ایک آدھ ریڈ آئیز بچا اور باقی نہ بلیک آئیز پاسیبل بچے دیتے ہیں مجھے اس کے بعد میرے پاس پھر یہ نیچے البائنو آجاتا ہے البائنو بلیک آئی پاسیبل اور یہ بھی ان کی بھی سیم ریشو ہے کہ ہر کلچ میں مجھے نہ یہ چھے ساتھ چھے ساتھ چھے ساتھ اس کے بعد میرے پاس نہ ابھی ہے جی یہ را کے چیز یہ میرا ایک دوست سیل کر رہا تھا اور یہ میں ایک دن کے را کے بچے انڈے میں سے اٹھا کے لایا تھا ایک بچہ میں نے خود ہیچ کیا تھا انڈے میں سے اور دوسرا بچہ ہیچ ہوا پڑا تھا اب ان کو میں ہینڈ فیڈ پر میں نے رکھا ہوا ہے اور ان کو میں ہینڈ فیڈ بھی دیتا ہوں راکے بچوں کو اور یہ پہلے ٹونٹی ڈیز میں نے ان بچوں کو گرین فیشر لور برڈ کے نیچے رکھے اور ان کو فیڈنگ وغیرہ گرین فیشر کرواتا رہا ہے یہ اب کتنے دن کے ابھی یہ ٹونٹی فائیو ڈیز کے ہیں اب یہ ٹونٹی فائیو ڈیز کے ہو گئے ہیں فیمیل نے ان کو نہ فیڈ کروانا بند کر دیا ہے تو اب میں نے ان کو اٹھا لیا ہے ہینڈ فیڈ بے یہ یہ رکھے ہوئے جی ٹیم کرنے کے لیے تو ان کو فیڈ کتنے ٹائم دیتے ہیں سر ان کو فیڈ دیتے ہیں ٹو ٹائم یا ٹھئی ٹائم مطلب فرس ٹائم ہم ان کو دیتے ہیں جی سپراؤٹ وغیرہ جو باقی برڈز کو دیتا ہوں میں اس کے ساتھ اس کے اندر جب ہم انہیں سپراؤٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم انہیں پانی پلاتے ہیں پانی کے اندر ہم ڈروپس ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر ہم ڈروپس ڈالتے ہیں جو ان کی فیڈ اگرہ انہیں حضم کرنے میں مطلب انہیں آسانی ہوتی ہے ان کی اب یہ باری باری سب کی پرائز بتا دیں سر یہ جاوہ کے چکس ہیں اٹھارہ سو پر چک کے حساب تھے سلور جاوہ اس کا بھی چک جو ہے اٹھارہ سو پر چک کے حساب تھے لیکن کوئی بھائی آپ کے ریفرنس سے لینا چاہے گا تو اس کو انشاءاللہ اس میں نہ ڈسکاونٹ ہو جائے گا سر یہ فیفٹین انڈرڈ ان کے لیے پر چک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو میرے پاس البائنو ریڈ آئیس ہے انتو البائنو ریڈ آئیس پلیٹ ہے اس کے جو چکس ہیں البائنو ریڈ آئیس کے چک 11000 پر چک ہوگا آپ کے ریفرنس سے ویسے میں ساڑھے بارہ ہزار تیرہ ہزار کا پر چک دیتا ہوں باریٹ کا ریٹ 6 سے 7000 چل رہا ہے آپ کے ریفرنس سے بھائی کو 5000 کا ملے گا اس کے علاوہ نیچے یہ پاربلو یوو اپ لائن انٹو گرین اپ لائن ہے ان کی چکس کی جو پرائس ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس وقت پر ڈپینڈ ہوگی جس وقت ان کے بچے سیلف ہو جائیں گے اس کے بعد یہ پاربلو سپلٹینو انٹو البائنو ریڈ آئی اس کا جو البائنو ریڈ آئی کا بچہ 11000 کا ہوگا سیلف ہوں گے 2.5 منت کے ہوں گے دھائی ماں کے اچھا اس کے نیچے ابھی نا اس پیر کے نیچے پاربلو یو ونگ کے چکس ہیں وہ جب بڑے ہوں گے مارکیٹ کے حساب سے اس وقت مطلب جو مارکیٹ پرائس چل رہی ہوگی اس سے ڈسکاؤنٹ پر انشاءاللہ یہ جس بھائی کو بھی دوں گا اس سے ڈسکاؤنٹ پر دوں گا اس کے علاوہ یہ گرین فشر کے چکس ہیں اگر یہ کوئی بھائی لینا چاہے آپ کے ریفرنس سے یہ 1000 پر چک کے حساب سے دوں گا اس وقت ان کی مارکیٹ پرائس چودہ سو رپیا پر چک کے حساب سے اس کے چکس سیل ہو چکے ہیں ان کے ابھی کریمینوز تھے ڈیکینو اور البائنو تھا وہ سیل ہو چکا ہوئے ان کا چک کبھی کوئی نہیں پڑا اس کے بعد ابھی اس کے اندر ہیں جی بلو ٹو پاسیبل بلو ٹو پاسیبل آپ کے ریفرنس سے جو بھی بھائی مجھ سے لینا چاہے گا اس کو سکسٹی تھاؤنٹ پر چک ہوگا البائنو ریڈ آئی یہ میرے پاس ہیں جی بھی ایک چک ہوگا اس کے علاوہ یہ البائنو ریڈ آئی یہ بھی ڈی این اے میں پڑے میں ہیں اور یہ فور منت پلس مل فی میل کنفرم ہیں اور یہ فور منت پلس ہیں یہ آپ کے ریفرنس سے تھرٹین تھاؤنڈ پر چک کے حساب سے ملے گا اس کے علاوہ میرے پاس یہ وائلٹ ڈبل فیکٹر فشری ہے یہ ملے گی آپ کے ریفرنس سے جو بھی بھائی مجھ سے لے گا اس کو نائن تھاؤنڈ کی ملے گی اس کے علاوہ ان کے چکس ابھی جو یہ اوپر ہیں یہ انہی کے چکس ابھی یہ پیر میرا فری ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی یہ لیٹینوں کے چکس لینا چاہے گا لیٹینوں کے میرے پاس فور چکس ہیں اور جو کہ ابھی فائی منت پر ہیں سر یہ تقریباً 10 منت 11 منت پر یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں مطلب یہ نومبر ڈیسمبر میں آئیے سٹارٹ کر دیں گے اور یہ میل فی میل کنفرم ہوگا اگر کوئی بھائی آپ کے ریفرنس سے لینا چاہے گا اس کو 3000 پر پیر کے حساب سے ملے گا ان کی مارکٹ پرائز 45000 ہے اس کے علاوہ یہ لیٹینوں ریڈ آئی سپلٹ بلو کی فی میل ہے یہ کوئی بھائی اگر آپ کے ریفرنس سے لینا چاہے گا اس کو 9000 فی میل ملے گی اور یہ ویڈ ڈی این اے فی میل ہے البائنوں ریڈ آئی سپلٹ کی جمبو سائز میں فی میل ہے اور بریڈر فی میل ہے میرے اپنے گھر کی اگر کوئی بھائی آپ کے ریفرنس سے یہ لینا چاہے گا اس کو یہ 8000 کی یہ فی میل البائنوں ریڈ آئی سپلٹ کی ملے گی یہ بریڈر فی میل ہے اور ہر کلچ میں یہ سات آٹھ سات آٹھ انڈے لیتی ہے اگر کوئی بھائی یہ پیر لینا چاہے گا یہ بھی میرا بریڈر پیر ہے اور ایزا فوسٹر میں یوز کرتا ہوں اور بہت آؤٹ کلاس پیر ہے اگر کوئی بھائی میرا یہ پیر لینا چاہے گا اس کو یہ پیر ملے گا 6000 کا آپ کے رئیفرنس سے یہ پیر میرا نوٹ فور سیل ہے اس کے نیچے ابھی البائنوز کے اور پاربلو کے انڈے پڑے ہوئے ہیں جب وہ سیلف ہو جائیں گے اگر کوئی بھائی لینا چاہے مجھ سے کونٹیک کر سکتا ہے تو اس وقت ان کو یہ مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ جاوہ کے پٹھے ہیں میرے پاس وائٹ جاوہ کے یہ کوئی 3 منت پلس کے پٹھے ہیں اگر کوئی بھائی یہ لینا چاہے ان کو 2000 پر پیس کے حساب سے مل جائے گا یہ ابھی ان میں سے کوئی بھی پیر میرا فور سیل نہیں ہے ان کے چکس ملیں گے اور وہ بھی ابھی یہ دوبارہ لے ان پر ہے میرے ساتھ کے ان کا جو ہے وہ ہینڈ فیڈ ہے وہ جو را کی آپ خود بناتے ہیں نہیں سر را کی ہینڈ فیڈ جو میں سپراؤٹ اگرہ مکس کرتا ہوں چنہ کالا چنہ ہوا اس میں گنم ہوتی ہے دال موٹ لوبیا ہوتا ہے اس کے اندر مونج ہوتی ہے جوار ہوتی ہے سویا بھی اس کو میش کر کے چاپ کر کے جو میں باقی برڈز کو دیتا ہوں ایک ٹائم میں ان کو دیتا ہوں صحیح ہے اور اس میں ساتھ ان کو نا حازمے کے لیے ہم ساتھ میں سیرپ دے دیتے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ جو ہینڈ فیڈ ہے میں امپورٹڈ ہینڈ فیڈ یوز کرتا ہوں بائٹ سے منگوائی کے لیے کیا نام ہے اس کا کیٹی کی بھی یوز کرتے ہیں ہینڈ فیڈ اور سم ٹائم فارمولا کی مطلب ہینڈ فیڈ امپورٹڈ ہے تو وہ اگر چاہیے ہوں ہینڈ فیڈ تو آپ کو سوی لے بھی سر منگوائی کے دے سکتے ہیں اس کی کیا پرائیس ہے سر وہ مجھے ملی تھی ٹو تھاؤزنڈ پر کیجی کے حساب سے اور اس کے علاوہ باقی جو میں میڈیسنز وغیرہ یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں صحیح ہے تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راکے چکس کو جو ہے وہ سیری لیک دیں تو اس سے ان کا جو ہے وہ سر دیتے ہیں بلکل نہیں سیری لیک اگر آپ نے راکے چکس کو سیری لیک دینا ہے تو آپ ان کو کوشش کریں کہ چاول والا سیری لیک دیں کہ نمالہ بلکل نہ دیں مکس پھلوں والا بھی نہ دیں اور جب آپ ان کے لیے ہینڈ فیڈ بناتے ہیں کوشش کریں کہ وہ بہت زیادہ ٹھ عظم کرنے میں ان کو آسانی ہو اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو آپ کوشش کریں کہ ہر دو سے ڈائی گھنٹے کے بعد اس کا پوٹا چیک کر لیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو تقریباً تین گھنٹے پہلے میں نے اس کو فیڈ کروائی تھی تو ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا دانہ رہ گیا ہے تو ابھی میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ ابھی اس کو ہینڈ فیڈ چاہیے یہ بچہ بھی بھوکا ہے لیکن اس کو بار بار ہینڈ فیڈ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس کا سٹ یہ اچیس دن کا بچہ ہے تو اس کو آپ کتنی فیڈ دیتے ہیں آہ سر اس کو میں نا ٹین سی سی یعنی کہ ایک جو سرنج ہے نا ٹین سی سی کی میں وہ ان کو نا ایک چک کو ایک سرنج دیتا ہوں دو ٹائم دیتے ہیں آپ جی آہ نائی میں تین ٹائم دیتا ہوں اس کے علاوہ ان کو جو سپراؤٹ ہوگیرہ چار گھنٹے بہت تقریباً تین چار گھنٹے کو باقی جو سپراؤٹ ہوگیرہ میں باقی برڈز کو دیتا ہوں وہی سپراؤٹ ہوگیرہ ان کو ہ کھاتا ہوں ابھی آہ یہ سپراؤٹ میں نے منایا ہوئے جس کے اندر گندوں میں دال مونگ ہے موٹ ہے مکہی ہے کالا چنہ میش کر کے ڈالا ہوئے اس کے اندر انڈا ڈالا ہوئے بریڈ کرنز ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ مرنگا ہے ایگ شیل پاودر ہے فش کیٹل بون پاودر ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پروٹیکشن اور پرو بائٹک مائنر سا ڈالا ہوئے یہ سارے انگریڈینٹس اس کے اندر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہ چکس کی گروت بھی بہ بہت آؤٹ کلاس ہوتی ہے اس کے علاوہ برڈز جو ہوتے ہیں نا وہ آہ اس کا ان کا ایمیون سسٹم بوسٹ رہتا ہے مطلب برڈز جو ہے نا وہ ویک نہیں ہوتے ہمارے اور یہ میں آہ ڈیلی روٹین وائز ان کو ڈالتا ہوں اور آہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کے جو صبح ڈالا ہے ہم نے شام تک ہم اس کو کلیر کر کے ان کو اٹھا دیتے ہوتے ہیں آہ چیزیں وغیرہ نا مطلب شام کو بطن وغیرہ پوٹس وغیرہ ان کے سارے دھوکے اور ایک اور کوشش کیجئے کہ جو جن بھائیوں نے بھی برڈز رکھے ہوئے ہیں آہ جو پانی وغیرہ دیتے ہیں میں پانی دیتا ہوں فیڈرز میں صحیح ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پرندہ جب پانی پیتا ہے پانی گندہ نہیں ہوتا یہاں پانی کے اندر نہاتے نہیں ہیں جس کے ساتھ ان کو جرسیم وغیرہ ان کے اور باقی میں پوٹس وغیرہ ان کے مطلب صبح و شام ان کو دھوکے اچھی طرح سے واش کر کے ان کو صبح بھی فریش پانی ڈالتا ہوں شام بھی فریش پانی ڈالتا ہوں اور اس کے بعد میں میں ان کے پوٹس وغیرہ واش کر دیتا ہوں صحیح اور یہ راہ کے چکس کی بھی پتائیس بتا دیں آہ سر یہ راہ کا چکس اگر کوئی بھائی آپ کے ریفرنس سے مجھ سے لینا چاہے اس کو یہ ملے گا 11000 پر چک کے حساب دے اس وقت مارکیٹ پرائیس اس ٹک کی چل رہی ہے آہ کوئی تقریباً تیرہ چودہ ہزار صحیح ہے تو ابھی یہ میرے پاس ٹونٹی ایٹ ڈیز کے اور ماشاء اللہ ان کی گروت بہت آؤٹ کلاس ہو رہی ہے میرے پاس باقی آہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کیجز وغیرہ کی نا کلیننگ ابھی ان کی ٹریز وغیرہ سب کے نکال کے شام کو واش کر دینی ہے صحیح ہے کل میں نے جب برڈ اس روم میں شفٹ کی ہیں شفٹ کرنے سے پہلے میں نے پورے آہ روم میں سپری کی ہے آہ مچھوں کے لیے اور بیکٹیریا وغیرہ کے لیے اس کے بعد پھر میں نے ورکون ایس سپری کی ہے پورے اس میں اس کے علاوہ جب میں برڈ نیچے شفٹ کی ہیں ایک ایک کیج کے اوپر برڈ کے اوپر میں نے ورکون ایس کی نا سپری کی ہے تاکہ ان کو کوئی بیکٹیریا وغیرہ نہ لگے جراسیم وغیرہ میرا ابھی ماشاءاللہ ان برڈ میں سے کوئی بھی پرندہ میرا بیمار یا نہیں ہے کہ مطلب آج کل آنکھوں کی ڈیزیز آ رہی ہے بہت زیادہ برڈ میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایوری آہ 15 تو 20 ڈیز کے بعد نہ میں ان کو ورکون ایس سپری جو ہے نا وہ 2 گرام پر لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے شاور والی باٹل سے ان کے کیج ٹریز واش کر کے ٹریز کے اوپر اور برڈ کے اوپر میں وہ سپری کر دیتا ہوت ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر نہ وائرس وغیرہ ڈیزیز وغیرہ نہیں آتی اور کوشش کریں جب بھی کوئی بھائی کسی کے گھر سے کوئی نیا برڈ اپنے گھر میں شفٹ کرے تو سب سے پہلے اس برڈ کو آئیسولیٹ کرے باقی برڈ سے ڈیفرنٹ الگ رکھے مینیموم 10 ڈیز 15 ڈیز اس برڈ کو آئیسولیٹ رکھے اس کا ورکونہ سپری وغیرہ کر کے اس کو سارا جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کر کے اس کے بعد اس کو اپنے شیڈ میں بری میڈسن میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ علا کے میرے پاس نا البائنو ریڈ آئیس میں نا ایک پرابلم آ رہی تھی کہ بچے ہیچ ہوتے تھے بچے ہیچ ہو کے اور آفٹر فائیو ٹو ٹین ڈیز نا بچے ایکسپائر ہونا سٹارٹ ہو جاتے تھے البائنو ریڈ آئیس کے اس کے بعد میرے دوست ہیں ایک بلال بٹ صاحب فیصل آباد میں میں نے بلال صاحب سے مشورہ کیا کہ میرے پاس یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جو البائنو ریڈ ٹو ریڈ سپلٹ ہے نا اس کے میر آپ سارے بھائیوں کے پاس ہو رہے ہیں تو کچھ بھائی ہیں جن کے نا برڈ مطلب اگر کوئی سٹرانگ بلڈ لائن کا چک کہنا تو وہ ایکسپائر نہیں ہوتا اگر کوئی ہے نا ویک بلڈ لائن کا چک تو وہ البائنو ریڈ آئی نا سروائیب بہت مشکل سے کرتا ہے تو میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا انہوں نے مجھے نا گیس کیا کہ کے بی بوسٹر این سی ڈان اور پرو بائٹک یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ آپ پانی کے اندر نا مکس کر کے ان کو جب آپ کی ہیچنگ ہونے ہیچنگ سٹارٹ ہونے سے فائیو ڈیز پہلے آپ ان کو نا یہ تین چیزیں جو ہیں نا کے بی بوسٹر اینسی ڈان اور پرو بائٹک یہ دینا سٹارٹ کر دیں اور جب آپ کے چک نکل آئیں چک نکل آنے کے بعد تین دن بعد بھی آپ مطلب سیون ٹو ایٹ ڈیز آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے بعد بہت سارے بھائی ہیں جن کے برڈز میں مسئلہ آتا ہے کہ آنکھوں کی بیماری آتی ہے تو آنکھوں کی بیماری کے دوران ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی کے اندر نا ریجکس سیرپ اور ساتھ میں ویبرامائسین کیپسول یہ مکس کر کے ان کو تین دن دیتے ہیں اور جن برڈز کو آنکھوں کی ڈیزیز آگئی ہو ان کو پکڑ کے اس برڈ کی آنکھیں نا روز وارٹر کے ساتھ واش کر کے ساتھ میں میتھا کلور ڈرپز یا بیٹنی سول ڈرپ یا بیٹنی سول ڈرپ پر برڈ جو ہے نا ایک ڈرپ ایک آنکھ میں ایک ڈرپ ایک آنکھ میں مطلب دونوں آنکھوں میں ایک ایک ڈرپ ڈال کے اس کو ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد برڈ کو پکڑ کے اس کی آنکھیں روز وارٹر سے واش کر کے ایک ایک ڈرپ جو ہے نا آپ ان کو ڈالیں بیٹنی سول کا یا میتھا کلور کا اچھا اس کے بعد کچھ بھائی ہیں جن کے نا برڈ جو ہے نا ان کے نا ایکس وغیرہ فرٹائل نہیں ہوتے یا ایکس کی ریشو کم ہوتی ہے برڈ کی یا وہ جلدی کہیں ہیٹ پر برڈ نہیں آتا تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایمیونوٹون پلس ساتھ میں مائلک سی ای ڈی تھری مائلک ای سیلینیم ساتھ میں پروٹیکشن اور ساتھ میں سائی مو سٹیس یہ چیزیں ہم لوگ پانی میں مکس کر کے ان کو تین دن دیتے ہیں ہفتے میں اس کے بعد ہفتے میں تین دن یہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے جی میرے پاس سپارک بوٹل چینج ہے لیکن اس کے اندر میرے پاس سپارک ہے سپارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برڈ کے لیے آبے حیات ہے کہ اگر کوئی پرندہ آپ کا ایکسپائر بھی ہونے والا ہے تو اس کے موں میں بھی آپ ایک ڈراب سپارک کا ڈالیں گے وہ ایک دفعہ اٹھ کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جی یہ میرے پاس ہینڈ فیڈ ہے یہ میں نے چکس کے لیے لوگ برڈ کے چکس کو بھی میں دیتا ہوں ہینڈ فیڈ یہ لوگ برڈ کے چکس کو بھی میں ہینڈ فیڈ دیتا ہوں راہ کو بھی دیتا ہوں سمٹائم ہوتا ہے کچھ لوگ برڈ کے چکس ایک دن کا یا دو دن کا پرندے نہیں کرواتے ہینڈ فیڈ جو پرندہ ہینڈ فیڈ نہیں کرواتا اس کا چک ہم اٹھا کے اس کو ہم خود پھر ہینڈ فیڈ دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد میرے پاس یہ ہے جی انڈے کا چھلکا اس کا پاوڈر ہے ایک شیل پاوڈر اس کے بعد یہ ہے جی مورنگا پاوڈر میرے پاس یہ میں نے خود گھر تیار کیا ہوا ہے یہ بھی میں نے خود گھر تیار کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہیں جی ہرڈز جو میں اس کے اندر سپراؤٹ کے اوپر دیتا ہوں یہ ہرڈز یہ بھی سارے میں نے خود گھر پہ تیار کیا ہوا ہیں اس کے علاوہ فش کیٹل بون میں اس کے ساتھ مکس کرتا ہوں ان کو اچھا جو جب ہم ان کو گیلا دانا دیتے ہیں مطلب آج کل گرمیوں میں دانا 8 گھنٹے بھی گویا جاتا ہے سردیوں میں دانا منیموم 16 سے 18 گھنٹے بھی گویا جاتا ہے دانا اٹھا کے چیک کر لیں جب وہ بلکل ہاتھ سے نرم ہو جائے تو اس دانے کو کسی کپڑے کے اوپر پھیلا کے یا چھولے کے نیچے رکھ دیں یا منیموم اسے 3-4 گھنٹے باندھا رہنے دیں کہ اس کے اندر سے پانی اور نمی وغیرہ بلکل ختم ہو جائے جب اس کے اندر سے پانی اور نمی وغیرہ ختم ہو جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سپراؤٹ دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے بزنس مین یا کوئی جاب لیس بندے جابز وغیرہ والے بندے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے انگریڈینٹس ایک ساتھ مکس کر کے دے دیتے ہیں سردیوں میں میری خود کی یہ روٹین رہی ہے کہ گیلے دانے کے ساتھ میں پالک ساتھ میں گاجر اور انڈا ساتھ میں بریڈ کرمز اور یہ دانہ سارا مکس کر کے جب یہ بلکل خوشک ہو جاتا تھا اس کی نمی وغیرہ ختم ہو جاتی تھی اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک شیل پاودر ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر مرنگا پاودر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر حبز ڈالتے ہیں اور ساتھ اوپر پروٹیکشن تھوڑی سی ڈالتے ہیں اور ساتھ میں پروبائٹک ڈالتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہم اس کے اندر انڈا مکس کرتے ہیں انڈا بسکلی انڈا ایک فل آف پروٹین ہے آئیرن ہے تو وہ ہم اس لئے یوز کرتے ہیں کہ اگر اس کے اندر دانی کے اندر نمی وغیرہ کچھ رہ جائے تو برڈ اتنا سٹرونگ ہو کہ جو گلہ دانا ہو جاتا ہے اس کو بسکلی فنگس لگ جاتی ہے اور فنگس جو ہوتی ہے وہ بعد میں زہر کی شکل اختیار کرتی ہے جس سے برڈ میں بیماریاں وغیرہ انکلوڈ ہوتی ہیں یا برڈ ہمارا ایکسپائر ہو جاتا ہے یا برڈ ڈیلا ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم ساتھ میں انڈا وغیرہ یوز کرتے ہیں بریڈ کرمز یوز کرتے ہیں بیسکلی بریڈ کرمز جو ہوتی ہے وہ نمی جو ہے نا بلکل سوٹ کر لیتی ہے تو اس کے علاوہ یہ میں لکھے آئے تھا جی یہ وائٹامیکس ہے بیسکلی یہ بھی کلشیم کی جگہ پہ بھی یوز ہوتی ہے اور وائٹامین کی جگہ پہ بھی یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اپنے ہر کیج کے اندر کوشش کریں کہ فش کیٹل بون ایک کیچر کے ساتھ ایک ایک پیس مست ساتھ ہینگ کریں ابھی میں نے جس برڈ نیچے شفٹ کیے تھے اس وجہ سے ابھی میں نے سارا کچھ نکالا ہوا ہے تو اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کا جو جس کیج میں آپ نے برڈ کی بریڈ لینی ہے وہ منیمم آپ کا نا ڈیڑھ سے دو فٹ اس کی ہو لیندھ ہو ڈیڑھ فٹ اس کی ہائٹ ہو اور مینیمم ڈیڑھ فٹ اس کی ویڈت ہو مینیمم لہ برڈ کے لیے اور باقی جب چکس اگرہ آتے ہیں چکس اگرہ کو فلائٹ کے لیے سب سے پہلے چھوٹے کیج میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ نہ اڑ کے ان کا ایمیون سسٹم نہ وہ کھانا پینا اچھے سے کھائیں کھا کے پیٹ بھر کے اڑیں اور پیٹ سیکھ پہ بیٹھ جائیں آفٹر 3-4 منتھ آپ ان کو بڑے کیج میں شفٹ کر دیں فلائٹ کے لیے آپ جب وہ مینیمم 7-8 منتھ کے ہو جائیں آپ اس سے بڑی ان کو فلائٹ دے سکتے ہیں اس سے پہلے آپ ان کو بڑی فلائٹ نہیں دے سکتے کیونکہ برڈ ڈیسٹرب ہوتا ہے کافی زیادہ میں نے ویٹ کے لیے ویٹ مشین رکھی ہوئی ہے چھوٹی کہ جو بھی کوئی مطلب یہ سم ٹائم ہوتا ہے یہ بھی گرہمنگ کے حساب سے ڈالنی ہے یہ بھی گرہمنگ کے حساب سے ڈالنی ہے یہ بھی گرہمنگ کے حساب سے یہ بھی اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں سیسیز کے حساب سے ڈالنی جاتی ہیں ان کے لیے ہم سرنجز یوز کرتے ہیں تو سرنج آپ کے پاس ہے جس سے آپ فیڈ کرواتے ہیں جی جی میں بھی آپ کو فیڈ میں وہ آپ کو لاکے دکھاتا ہوں بھی یہ سرنجز بنائی ہے میں نے بیسکلی ہینڈ فیڈ کے لیے را کے چکس اور لو بڑ کے چکس کے لیے سم ٹائم لوگ یہ پرچیز کرتے ہیں اور یہ آپ کو مارکیٹ سے ملے گی دو ڈھائی سو کی تین سو کی میں نے یہ بنائی ہے جی صرف 15 روپیز میں 10 روپیز کا یہ انجیکشن آیا پانچ سی سی کا کسی بھی سائیکل والے کے پاس آپ چلے جائیں سائیکل کا جو وال ہوتا ہے ٹائر کے اندر اس کے آگے یہ ربڑ لگی ہوتی ہے اس سے یہ ربڑ کا پیس لے کے انجیکشن کا یہ بھیلا حساب کٹ لیں کٹ کے اس کو ہلکا سا ہیٹ دے کے گرم کر کے اس کے اوپر چڑھا کے اور آپ اس کے ساتھ ہینڈ فیڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ سرنج ہے جی میں سی سی کے لیے مطلب یہ جو میں نے میڈیسنز وغیرہ دینی ہوتی ہے ان میڈیسنز کے لیے میں یہ سرنج میں یوز کرتا ہوں کہ 1 سی سی 2 سی سی اور سی سی کے حساب سے جب یہ سارا کچھ پانی میں 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 نے مکس کرنا ہوتا ہے تو میں سی سی کے حساب سے اس سی رنج کی مدد سے اس کو پانی میں نا مکس کرتا ہوں صحیح ہے تو یہ عمران بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے پوری جو انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی برڈ کے متعلق کوئی بھی ایشو ہو تو آپ لوگ جو ہیں مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور ان بھائی کا جو نمبر ہے عمران بھائی کا وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ ان سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی برڈ کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے یا آپ نے کوئی بھائی کرنا ہے برڈ تو اس کے لئے آپ جو ہیں وہ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ